بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آج میں پھر آئی ہوں باہر ساگ لینے کے لئے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گندم ہے ابھی تھوڑی تھوڑی ہے آپ دعا کریں بارش ہو تو یہ ماشاءاللہ پھر اور اچھی ہو جائے گی یہ سارا گننے کا کھیت ہے وہ جو پار نظر آ رہا ہے وہ سارا گننے کا کھیت ہے جس کے پاس وہ جنور بھی ہے اور یہ چٹالہ ہے جنوروں کے لئے انہوں نے وہیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت پھول ہے یہ دیکھیں یہ اس کے تین چار نام ہیں ہم اس کو کلگا بھی بولتے ہیں شنیل بھی اور بیلویٹ بھی دیکھیں اس کے پھول بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں اور یہ اور خوبصورت کو رکھار وہ انگر میں چین بھی لگی ہو یہ مرگی اور اس کا چوچہ یہ لسنہ سکھایا ہوا انہوں نے گوڑی کر رہے ہیں وہ لسن کے کھیت کے اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت پھول ہے یہ سب گوڑ گا ہے یہ یہ نہیں وہ بہت دور تک سارے کھیت گوڑی کے ہیں یہ دیکھیں اندر چھوٹ چھوٹے پھول بھی لگے ہوئے ہیں بڑے پھول وہ صبح توڑ گیتے لے جاتے ہیں بیٹھنے کے لئے وہ دیکھیں اس کے اندر بھی پھول ہے یہ دیکھیں پھول یہ دیکھیں کتنا زبردست گوڑی کا پھول لگا ہوئے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گوڑی کا پھول ہے یہ بڑا سا لگا ہوا یہ دیکھیں ہماری زینی ہماری پیاری بیٹی چلو بھاگ دو یہ اس طرف پہ ساری گوڑی ہیں اور یہ اس طرف پہ وہ خود گوڑی لگائی ہو وہ اگلے طرف وہ اگلے کونے پہ انہوں نے یہ بینگل لگائی ہوئے ہیں خودینہ اور سلادھ سلادھن خودینہ اور سلادھن خودینہ اور سلادھن گائی اور بین سے بکترینہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بینگل لگے ہوئے ہیں گول والے بینگل لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت بہت زیادہ وہ وہاں تک لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹوماٹل کی فسل میں لگائی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بینگل کا پھول بہت خوبصورت یہ آلو کی فسل لگی ہوئی ہے دیکھیں ابھی چھوٹے ہیں پودے اس کے آلو اس کے کسی حصے کے بعد اس میں لگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ آلو کے پودے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے یہ دیکھیں بالکل اتنا سا چھوٹا سا پھول لگا ہوئے ہیں گو بی کا تو میں آئی ہوں میں نے کہا بینگل لے لیتے ہیں ہاں یہ بینگل ہے چھوٹے چھوٹے لوں گی کہ میں نے ثابت بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا چھوٹے 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 لے ہیں یہ دیکھیں وہ وہاں بڑے ہیں وہاں سے اتارتے ہوں میں یہ دیکھیں یہ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہیں کتنے زبردست ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں لکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں کتنے زبردست ہیں صحیح میں مسالہ بھار کے ان کو پکاؤں گی وہ زبردست ہے یہ مسالہ بھار کے یہ دیکھیں یہ سرینگل میں نے لے لیے ہیں یہ زبردست لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے نظر آ رہے ہیں سامنے دیکھیں کتنے زیارہ لگے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بہت زبردست یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتا چھوٹا سا چیوٹ منہ سا یہ دیکھیں کتا پیارہ یہ میں کٹنے لگوں یہ میرے پاس ہے دروانتی تو میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے کٹ لیا ہے دو پھول دیکھیں یہ بالا اور ایک یہ بالا اور یہ میں نے اس درانتی سے کٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم مینہ کے دسترحان میں آپ سب کو خوش شام دید میرے بھائیوں ابھی میں آگئی ہوتا ہوں آپس بہنگوں اور گو بھی لے کے تو گو بھی یہ دیکھیں گو بھی زبردست اور زبردست یہ دیکھیں یہ میں نے خود کٹ کے لے کے آئیوں درانتی سے تو گو بھی گی تو میں بناوں گی پکوڑے دو پھول لے کے میں آئی ہوں آج نہیں بناؤں گی کار بناؤں گی آج تو میں یہ بہنگر بنانے لگی ہوں یہ ثابت بناؤں گی میں بھرما مسالہ بھار کے تو اس کے لیے یہ رکھیں ان کو میں نے دھو لیا ہے اسی طرح تو اس کے لیے مجھے چاہیے یہ ایک بڑی چمچ جو ہے میں نے اناردانہ لیا ہے تو دو چمچ جو ہے سوخہ تنیا لیا ہے ایک چمچ چلی فلکس اور آدھی چمچ نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کرکارڈنگ لے چلی فلکس جو ہیں یہ میری ہوم میڈ ہیں یہ میں نے سکھا کے میچوں کو تو بنایا ہے تو یہ بہت تیکھی ہیں اس لیے میں کامیز یوز کروں گی تو نوگی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ use کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں جو مسالہ ہے ہمارا اس کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں میچیں بھی میں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور نمک کی یہ میں جب بناتی ہوں بھرما بھینگل تو میں اس میں یہ اتنے امسالے ہی گوز کرتی ہوں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا میں نے اس پر اچھی تپیس لیا ہے اب یہ دیکھیں کچھ نازانہ ثابت رہ گیا اس میں چلو اب میں یہ ہی کٹ لیتی ہوں جو کہ ہمارے بھینگل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تو خراب ہے اس کو میں اس طرح کٹ لگا ہوں گی اس طرح ڈنڈی دکھ ڈنڈی ثابت ہی جو ہے وہ جوڑی لے گی ایک کٹ اور اس طرح اور ایک کٹ اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری کتنا زبردست کٹنگ ہو گئی ہے اسی طرح میں سارے بھینگل کٹ کر لیتی ہوں پھر دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں سارے مینے کٹ کر لیتی ہوں اس طرح اب یہ جو مسالہ ہے یہ اس طرح مینے کے اندر اس طرح سپرنگ کٹ کر لیتی ہوں اس طرح سپرنگ کٹ کر لیتی ہوں اس طرح اس طرح آپ جائیں تو چلی فلکس کی جگہ جو آم رال میں جو آپ یوز کرتے ہیں ہنڈی میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اس طرح یہ اس طرح میں سارے ریڈی کار لیتی ہوں دکھاتے ہوں اس طرح اس طرح میں چڑھا لیتی ہوں یہ اس طرح میں ڈال دیتی ہوں آئل 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 دکھاتے دکھاتے سر دکھاتے سر 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلہ ہتم ہو گیا جو آپ لگائے ہوئے وہ دس کنٹرہ دن میں تیار ہو جائے تو میں نے کہا کہ لو جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ تو لے دیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ساگ لینے بھی جائیں گے کلیٹ لیٹن میں اسے اول اٹھا رہے ہیں ایسے اول اٹھا رہے ہیں یہ بھی ہو گیا ہے ابھی ریڈی تو نہیں ہوئے تو میں نے کہا تھوڑا اچھا نمک کیسے کرنا میں چھرک رہتی ہوں کیونکہ بہت کو نمک نہیں ہے تو اور بھی میں کوئی مسالہ اس میں نے یاد کری لیکن کہ آج میں سماتھ و سماتھ بہت مہنگی ہے سکی بات تو وہ میں نہیں لے کے آئے تو میں نے کہا یہ ایسے یاد ہمارے پہ مسالہ تو ایسے بھی کوئی خاصان نہیں کرتے سارے بہنگن ہی کھا لیتے ہیں اس مسالہ چھوڑ دیتے ہیں تو آج میں مسالہ اس میں بنا ہی لیتے ہیں کافی آرتہ کیا ہو گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں بس تھوڑی دیر اور لگے گی اور یہ ہمارے بہنگن ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں جی الحمدل اللہ ہمارا ہمارے بھرما بہنگن ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں سارے یہ دیکھیں بہت اچھا گلد ہے سارے چولا میں بند کر دیتے ہوں اس میں کھٹے 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 ہیں تو بہنگو بھائیو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پہلا اگر پیس کرنے کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیا شیئر کریں تو بہنگو بھائیو اس کے ساتھ ہی میں اجازت آتی ہوں اگلی رجبیتا کے لیے اللہ حافظ